میرا اکا کریم علیہ السلام نے دنیا سے جب پردہ فرمایا آپ کی جانشین آپ کے نائب الخلیفہ افضل بشر باد الانبیاء بیتحقیق سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس منصب پر آپ آئے تو حضور علیہ السلام کے انہی معاملات کو منوان جاری فرمایا اکا کریم علیہ السلام نے نجریان کے پادریوں کے ساتھ مائدہ کیا تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ مائدہ کیا تھا حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا انہوں نے سمجھا چونکہ ہمارا یہ مائدہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھا ان کے مائدہ ختم ہو جائے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منوان اس مائدے کو برقرار رکھتے ہو فرمایا کہ جو مائدہ امام الانبیاء علیہ السلام نے زندگی میں کر کے گئے ابوبکر منوان اسی پر عمل کرے گا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ تحریری صورت میں دستویز کی صورت میں ان مائدوں کو خدم بند فرمایا اور ایک اہل حیرہ کے ساتھ جو آپ نے مائدہ فرمایا تھا انہیں آپ نے فرمایا کہ جو حقوق مسلمانوں کے ہیں وہی حقوق آپ کے ہیں آپ کے قلیصہ آپ کے جو غیر مسلم مندر تھے جہاں پر وہ لوگ جو جو جس طرح کی عبادت کرتے تھے آپ نے فرمایا آپ اسی طرح سے عبادت کر سکتے ہیں ایک مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کی شناخت نہیں استعمال کر سکتے مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو مسلمان نہیں کر سکتے ہو مسلمانوں کی طرح تم نے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا ان کی وضع قطع ان کا نام ان کے شاعر تم نے استعمال نہیں کرنے تم غیر مسلم عیسائی ہیں یہودی ہیں بدپرست ہیں جو جس کا ماننے والا ہے آپ کے ہر طرح کی تحفظ اسلامی ریاست کرے گی لیکن آپ کا جو مذہب ہے آپ نے کھل ہم کھل اپنے مذہب پر رہنا ہے یہ وہ بنیادی فرق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر غیر مسلم اب کسی بھی اسلامی ریاست میں رہتا ہے تو وہ اپنی شناخت کے ساتھ رہے اگر وہ مسلمانوں کو شناخت استعمال کرے گا تو یہ بہت بڑا معاملہ حساس ہے اور یہی خرابی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو آج کل ہمارے قادیانیوں کو بنا ہوئے سب اس سے زیادہ آپ حالانکہ اندو اس ملک میں بہت زیادہ رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم کبھی کوئی ایسا معاملہ آیا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اندووں کے خلاف کبھی کوئی بات کیو عیسائیوں کے خلاف کوئی بات کیو کبھی سکھوں کے خلاف کوئی بات کیو قادیانیوں کا جو مسئلہ آتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مسلمانوں کی شناخت رکھتے ہیں کہتے ہیں آپ نے آپ کو مسلمان نماز بھی مسلمانوں کی طرف پڑھ لیتے ہیں اور یہ وہ خطرناک معاملہ ہے کہ جسے سیدنا وقر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس وقت بھی اپنے دور کے اندر یہاں سے فرق واضح کیا تھا کہ اگر تم جو بھی غیر مسلم ہو ہر طرح سے اسلام آپ کی حفاظت کرے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کوئی دور دیکھی آپ کے دور میں ایک غیر مسلم کا قتل ہوا قتل کرنے موجودہ مسلمان تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے حکم فیصلہ یہ کیا قاتی کو مقتول کے وراثا کے آوازے کر دیا جائے اگر اس مقتول کے وراثا چاہیں اس قاتی کا قصاص کے طور پر قتل کر دیں اگر وہ چاہیں بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی جبر کے اپنی منشار ومرضی کے ساتھ اگر وہ قاتل کو معاف کرنا چاہیں دیں یہ بھی انہیں اختیار فدافا رجول اِلَا وَلِقِ مقتول فَقَتَلَو تو اس مقتول کے وراثا نے اس قاتل کو وصول کیا اس قاتل کو پکڑا اور قصاص سن اس مسلمان کو اس ذمی اقلیت کے مقابلے میں کہ ساسن قتل کیا اور فیصلہ کرنے والے کون تھے حقی میں وقت حضرت امیر المکمینین فاروق عظم رضی رضی نے فیصلہ سادف فرمایا اس روایات سے اور یہ تو دور کی بات ہے میں اس سے بھی آگے آپ کو اپنی اسلامی تاریخ میں غیر مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے اسلامی ریاست کس قدر اقدمات کرتی تھی حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں والی مصر بیٹے نے غیر مسلم کو نہ حق سزا دی اسے مارا تشدد کیا زیادتی کی اس کے ساتھ یہ شکایت حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی کو مدینہ میں پہنچی کہ مصر میں ایک مسلمان نے غیر مسلم اقلیت پر نہ حق اس پر ظلم کیا زیادتی کی حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالی انہیں بولایا پہلے تو جو جو زیادتی کی فرمائے اس کا ازالہ کرو پھر آخر میں فیصل کے بعد الفاظ فرمائی فرمائی امہات احرار حضرت عمرہ فاروق رضی نے فرمائے ان کی مونے انہیں آزاد جنا ہے تم کون ہوتے ہیں ان کو غلام بنانے والے یہ قیلیمات بھی آپ دیکھئے کہ یہاں پر بھی عمرہ فاروق رضی تعالی انہوں نے ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم حقیت حقوق قتل سے بھی پہلے بعد حق صدا دی یہاں پر اسلام ریاست اکشن لیتی ہے اور حاکی میں وقت حضرت عمرہ فاروق رضی تعالی انہوں اس کو بدلے میں جو جیسے اس نے کیا تو وہ بھی کیا اور ساتھ یہ الفاظ فرمائے کہ والی مصر کا بیٹا ہو نا یہ تو اقیلیت کی بات جب کہ آپ کسی غریب پر ظلم کر دے اکثریت جو ہیں مسلمان جو ہیں اس کا ازازہ نہیں ہو سکتا ہے یہ تو معمول کی بات ہے یہ میں آپ کو کہ اسلام نے کی ریاست میں اسلامی آئین میں اسلامی قانون میں اسلام کے نظام کے اندر غیر مسلم کے اقیلیت کو حقوق کا یہ عظم تھا آپ خود اندازہ لگائیں اسلام و ہم پر اکثریت کو حقوق کے لیے کیا کچھ اقدمات کر سکتا ہے حضرت علی رضی تعالی نے اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک کیس آیا کہ غیر مسلم کو مسلمان نے قتل کر دیا حضرت علی رضی تعالی نے اس کے مقابلے میں دعائیوں کے ساتھ جب یہ بات ثابت ہو گئی قاتل مسلم ہے آپ نے حکم دیا کہ بھئی قساس کا حکم دیا تو اس قاتل کے وارثوں نے مقتول کے ورسا کے ساتھ دییت پر بات کی ورازی ہو گئے حضرت تعالی تعالی نے انہوں بھولوایا ان سے پوچھا کیا تمہیں کسی نے دھرایا تو نہیں تم پر زبردستی یا جبر کے ذریعے سے جیسے آج کل ہمارے ہاں بیٹوں کو مار دیں گے جہداتیں ضبط کر جائیں اکاؤن ضبط ہو جائیں گے بیجا پولیس کے چھاپے مروا کر مسلم کو دبایا جاتا ہے کہ تم نے رازی نامہ کر دی نا کتنے آئے روز ہمارے ہاں ظلم ہوتے نہ حق قتل ہوتے قاتل گھر میں بیٹھ رہتے قانون کے لوگوں کے آن تھی جیل میں تکڑا ظالم ہو تکڑا قاتل ہو تو وہ اگر اسفتاج کے اندر ماں چھے سال لیٹا رہے لوگوں کے شو کیا جاتے کہ جیل کے اندر بند ہے اور اگر کسی کا تقڑا کوئی ظالم ہو اس کے آنکھوں دیکھیں شراب اگر چیس جسٹس پکڑے وہ دوسرے دن شہد بن جاتا ہے اور جس کے ہاتھوں سے شراب کی بھوٹلیں پکڑے وہ بھی شام کو شہد بن جاتی ہیں یہ ہمارے آئین اور قانون یہ آج کے دور کی بات یہ ہمارے یہ اکثریت کی بات اس طور میں حضرت مولا کائنات شہر خدا کر رمضہ و جل کریم نے پوچھا تھا تمہیں کسی نے دھبایا دمکایا تو نہیں حضرت علی شہر خدا کر رمضہ و جل کریم نے فرمایا تھا من کانا لہو زمتنا فدموہو قدمینا دیتہو شہر خدا کر رمضہ و جل کریم آپ نے شخص کو دیکھا کہ جو بڑاپے میں بیگ مانگتا تھا یہودی حضرت مرے فاروق رضی اللہ نے اس سے پوچھا جا کر چیز نے اس بات پر مجبور کیا تو بیگ مانگتا ہے عرض کرنا لگا کہ جزیہ دینا ہے آپ رضی رضی اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے اپنے گھر میں لے کھانا پینے کے لئے جو آپ کے پاس تھا وہ دیا پھر اس کو خازن بیت مال پھر بیت مال کے خازن کے پاس بیجا اور انہیں حقم دیا کہ ان جیسے بزرگوں کا خیال رکھو جو بڑے ہو گئے قسم یہ انصاف نہیں ہے یہ جو غیر مسلم جوان ہوتے تھے یہ ہمیں جزیہ دیتے تھے آج یہ بڑاپے میں چلے جائیں تو آج بھی ہم ان سے جزیہ لے دیں ہم ان کو تذریر رسوہ کریں آپ نے بڑوں محتاجوں مسکینوں سے ان کا جزیہ ماف کر دیا تھا یہ اسلامی تعلیمات اور اسلام کے اندر عقیت حقوق میں آپ اس لیے بتائیں آج ہر تیسرا بندہ اٹھ کر کہتا ہے ہم مسلمانوں کو عقیتوں کے حقوق کا تحفظ کی بات کرنی چاہیے ہمیں آج کل کوئی وزیر مشیر کوئی ایک اقتدار کے لیے اپنی قوم کا بقار بیچنے واضح ہمیں عقیتوں کی حقوق نہ دکھائے ہمیں عقیتوں کے حقوق تو ہمیں قرآن اور امام انبیاء نے بتا دیئے تھی آج کا کوئی وزیر مشیر اٹھ یہ کیسے عقیتوں کی بات کر سکتا ہے جتنا اسلام نے عقیتوں کا دفاع کیا ہے اس سے بڑھ کر عقیتوں کے حقوق کا کونسا عالی منصب ہو سکتا میرا حقوق فرماتے جو عقیتوں کے حقوق کو غصب کرے گا قیامت کے دن عقیتوں کو وقیل میں خود ہوں گا اس لیے یہ درسم مصطفیٰ کریم خود دے کر گئے